سالوں پہلے ایک شہر میں ایک ساہوکار رہتا تھا اس کے ساتھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی کا نام کروا تھا ساہوکار نے اپنے بچوں کا پالن پوشن کافی شاہی طریقے سے کیا تھا سبی بھائی اپنی ایک لوٹی بہن کو بہت مانتے تھے اور اس پر جان چھڑکتے تھے انہوں نے اس کی شادی ایک امیر ساہوکار کے ساتھ ایک دم شاہی طریقے سے کی ایک دن کروا سسرال سے اپنے مائی کے آئی سبی بھائیوں نے اس کا جوردار سواگت کیا انہوں نے پہلے اپنی بہن کو کھانا کھلایا اور فیدکور خود کھایا اس کے بعد سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر بچپن کی یادیں سانجھا کرنے لگے اسی طرح کچھ دن بیٹھتے چلے گئے ایک دن شام کو جب کروا کے ساتھوں بھائی اپنے کام سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کافی اداس ہو کر بیٹھی تھی اپنی بہن کروا کو اداس دیکھ کر سبھی بھائی چنتت ہو گئے وہ ترنت اس کے پاس گئے اور اداسی کا کارن پوچھنے لگے اس پر کروا نے بتایا کہ اس نے اپنے پتی کے لیے کروا چوتھ کا اپواس رکھا ہے اور چاند کی انتجار میں صبح سے بھوکی پیاسی ہے جیسے ہی چاند نکلے گا وہ اسے دیکھ کر اپنا اپواس کھولے گی یہ سن کر بھائیوں کا من بھی اداس ہو گیا وہ سبھی کروا کے اسٹکست کو دیکھ نہیں پائے خاص کر اس کا سب سے چھوٹا بھائی جسے کروا سے سب سے ادھکس نہیں تھا بہن کو بھوکا پیاسا دیکھ کر سبھی بھائی کچھ ایسا اپائے سوچنے لگے جس سے وہ اپنی بہن کا کشت دور کر سکے تب ہی انہیں ایک ترقیب سوچی سبھی بھائی ترنت ایک پیپل کے بڑے سے پیڑ کے پاس پہنچے ان میں سے سب سے چھوٹا بھائی ایک جلتا ہوا دیپک لے کر اس پیڑ پر چڑ گیا اور اسے ایک چھلنے میں رکھ کر وہیں چھوڑ دیا اس کے بعد پورے کاؤں میں حلہ ہو گیا کی چاند نکل آیا کروا بھی اس جلتے دیپک کو چاند سمجھ بیٹھی اور جلدی سے پوجہ پوری کر اپنا اپواز ختم کرنے کے لیے بیٹھ گئی جیسے ہی اس نے کھانے کا پہلا نیوالہ اٹھایا اس کی نجر بھوجر میں پڑے بال پر پڑی اس نے ترنت اس نیوالے کو اپنی پلیڑ سے نکال کر دوسری طرف رکھ دیا اس کے بعد اس نے دوسرا نیوالہ اپنے موہ میں ڈالا تب ہی اس کے دانتوں میں ایک کنکڑ آف ہسا اس نے جھٹ پٹ اس نیوالے کو بھی پلیڑ سے ہٹا دیا اس کے بعد اس نے تیسرا نیوالہ اپنے موہ میں رکھا تب ہی اسے ایک بری خبر ملی کروا کو پتا چلا کہ اس کے پتی کی مردی ہو گئی ہے یہ سنتے ہی کروا پوری طرح سے ٹوڑ گئی اور جوڑ جوڑ سے رونے لگی کچھ سمیں بیٹھنے کے بعد اسے اپنے پتی کی مردیو کی سچائی کا پتا چلا اسے جانکاری ملی کہ اس کے بھائیو کے کارن اس نے دیپک کو چاند سمجھ لیا تھا اور اپنا اپواس ختم کیا تھا اس وجہ سے دیتا ناراج ہو گئے اور اس کے پتی کو مردیو ڈنڈ کی سجا سنائی سچائی کا پتا چلنے کے بعد کروا نے اپنے پتی کا انتیم سنسکار نہیں کرنے کا پرند لیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال بھید گیا کروا اپنے پتی کے مرد شریر کے پاس ہی بیٹھی رہی بہروجانہ اپنے پتی کے شب کو ساپ کرتی اور وہاں اگنے والی گھانسوں کو بھی ہٹاتی رہتی ایک سال کے بعد پھر سے کروا چوتھ کا پروایا ہمیشہ گیتر نے سبھی مہلائیں اس ورد کو کرنے کے لئے ایک ساتھ جھٹی ان میں اس کی ساتھوں بھابیاں بھی تھی شام کے سمیں پوجہ سماپ کرنے کے بعد جب کروا کی سبھی بھابی اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے کروا کو آشروات مانگنے کو کہا اس پر کروا نے سبھی سے ایک ایک کر کے پتی کو جیویت کرنے کا وردان مانگا کروا کی یہ مانگ اس کی بھابی پوری نہیں کر سکتی تھی انہیں نے کروا کو سمجھایا بھی لیکن وہیں نہیں مانی پھر اس کی ایک بھابی نے بتایا کہ اس کی چھوٹے بھائی کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے تو اس کی چھوٹی بھابی ہی اس تھیتی کو ٹھیک کر سکتی ہے یہ سن کر کروا اپنی چھوٹی بھابی کے پاس گئی اور ان کے پیر پکڑ کر اپنے پتی کو جیویت کرنے کا آشروات مانگنے لگی پہلے تو اس کی چھوٹی بھابی نے بہت ٹالا لیکن انت میں اس کی چھوٹی بھابی نے اپنی ترجنی انگلی کو کٹ کر اس میں سے امریت کی ایک بوند کروا کے مرد پتی کے اوپر ڈال دی جیسے ہی امریت کی بوند اس کے اوپر گری بھے جندہ ہو گیا اور جے شری گنیش جے شری گنیش کے نارے لگانے لگا اس گھٹنا کے بعد سے ایسی مانتہ ہے کہ کروا چوتھ کورت کرنے سے گوری شنکر خوش ہوتے ہیں اور مہلاؤں کے سوہاک کی رکشہ کا بردان دیتے ہیں